کرکٹ میں پاکستان بمقابلہ بھارت دشمنی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق دونوں ٹیمیں مجموعی طور پر 199 بار کھیل چکی ہیں بھارت کی ستر فتوات کے مقابلے پاکستان نے 86 میج جیتے ہیں ٹیسٹ میچوں اور ونڈے میں پاکستان نے بھارت سے زیادہ میج جیتے ہیں حالانکہ بھارت نے دونوں فریقوں کے درمیان آٹھ میں سے چھے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل جیتے ہیں بھارت و بھارت پاکستان یقیناً عالمی کرکٹ کی سب سے شدید دشمنی ہے جب دونوں پڑوں سے ملک ملتے ہیں تو ڈرامے اور ایکشن میں کبھی کمی نہیں ہوتی روایتی حریفوں کے درمیان ہونے والے مقابلے میں اتنا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے کہ ہارنا کسی کی بھی طرف سے کھلاڑیوں کے لیے ایک آفشن نہیں ہے میچ کے دوران جذبات اس قدر بلند ہوتے ہیں کہ بیز اوقات یہ سریجنگ جنجلات اور گرما گرم لمحات میں تبدل ہو جاتے ہیں کپل دیو بمقابلہ ماجد کان انیس سو اٹر کپل دیو اور پاکستان بلے باز ماجد کان کے درمیان اس وقت جھگڑا شروع ہوا جب پیسر نے منفی لائن کا انتقاب کیا ہندوستان کو انیس سو اٹر میں دوسرا ٹیسٹ ڈراغ کرنے کے لیے تقریباً پچیس اوورز میں ایک سو پچیس رنس کا دفاع کرنا تھا اور کپتان بوشن سنگھ بیدی نے اپنے گیند بازوں کو دفاعین لائن پر گیند کرنے کو کار کپل نے باقائدگی سے بال کو ٹانگ سائٹ پر رکھا اور اس نے ماجد کو اتنا غصہ دلایا کہ ایک موقع پر اس نے لیگ سٹیم کو باہر نکالا اور اسے ٹانگ سائٹ سے نیچے رکھ دیا تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ تیز گیندوں کے ڈیلیوری کہاں تک پہنچے گی کرن مور دوسرا کرن مور بمقابلہ جاوید میانداد انیس سو بیانے ورلڈ کپ کی میچ میں ہندوستانی وکیٹ کیپر کرن مور وکیٹ کے پیچھے سے جاوید میاند کو چھٹے رہے میانداد ضرورت سے زیادہ اپیل کرنے سے اس قدر تنگ ہوئے کہ انہوں نے بالر کو روکا کیپر کا رکھ موڑ کر مور سے بات کی جنجلات جاری رہی اور اگلی ڈیلیوری کا سامنا کرنے کے بعد میانداد نے مور کی اپیل کی نکل کرنے کے لیے اپنے بلے کے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہوا میں تین چھلانگیں لگائیں تیسرا وکنتش پرساد بمقابلہ آمر سویل انیس سو چھانے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل مقابلے میں پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے ایک بڑے ٹوٹل کا تحقب کرنا تھا اوپنر آمر سویل اپنے جوش میں تھے اور انہوں نے ونکٹش پرساد کو کور کے کور کے جانب سے چونکا مارا پاکستانی بلے باز نے پھر پرساد کا طرف اشارہ کیا کہ جا کر گند لے آؤ سویل کی حرکات کے وجہ سے پرساد نے اگلی ہی ڈیلیوری پر سویل کو سویل کے اسٹرم کو اکھاڑ فینک کر شاندار واپسی کی چوتھا ورندر سیواغ بمقابلہ شوئے بکتر دوہزار تین شوئے بکتر ورندر سواغ کو باؤنسر کرتے رہے اور انہیں پل شاوٹ کھیلنے پر مجبور کیا پل شاوٹ کھیلنے پر مجبور کیا جسے سیواغ زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے اوپنر نے بال سے ماسٹر بلاسٹر سچن ٹرنڈول کر کو وئی گیند کرنے کو کہا پھر شوئے بکتر نے سچن کو باؤنس بال فینک کی جسے اس نے آسانی سے چھکا لگا کر روانہ کر دیا چھکے کے بیت سیواغ اکتر کے پاس گئے اور کہا باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے پانچوہ گوتم گمبیر بمقابلہ شاید آفریدی دوزار ساتھ ہندوستان اور پاکستان کے میچ کے دوران کرکٹ کی سب سے بڑی لڑائیوں میں سے ایک ہندوستان اور پاکستان کے میچ کے دوران کرکٹ کی سب سے بڑی لڑائیوں میں سے ایک گوتم گمبیر نے گیند کو گراؤنڈ کے نیچے کھیلا اور سنگل پر جاتے ہوئے شاید آفریدی سے جاگ ٹکرا گئے تصادم کے نتیجے میں گرما گرم بحث ہوئی جہاں گالیوں کا تبادلہ ہوا امپائلز کو بلاکھر بلاکھر کلاڑیوں کو الگ کرنا پڑا واقعے کے بید میچ ریفری نے دونوں کلاڑیوں پر جرمان آئید کیا چھٹا گوتم گمبیر اور کامران اکمل دوزار دس دوزار دس کے ایشیا کپ کے دوران پاکستانی وکیٹ کی پر کامران اکمل بلاوجہ مسلسل اپیلز کرتے رہے اس لیے بلے باز نے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی پانی کے وفقے کے دوران آخر کا روئی ہوا جس کا ڈر تھا گمبیر فوٹ پڑے گمبیر نے اکمل پر ان کے گیر اکلا کی روئی کا الزام لگایا معاملات گرم ہو گئے اور ہندوستانی کپتان ایمس دھونی کو مداخلت کرنی پڑی اور گمبیر کو اکمل سے دور کرنے کے لیے کھینجنا پڑا ساتھوہ ہربجن سنگھ بمقابلہ شوئب اکتر دوزار دس بھارت کو سات گندو پر سات رنس درکار تھے اور ڈاٹ بال سے اپنا اور ختم کرنے کے بعد اکتر ہربجن کو تنگ کرنے کے لیے گئے جس کی وجہ سے ایک بیکار لڑائی ہوئی بلے باز نے آخری اور میں مومد آمیر کو چھکا لگا کر بھارت کی بھارت کو فتح سے ہمکنار کیا آٹھوہ اشانت شرما بمقابلہ کامران اکمل دوزار 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 اس ٹی ٹوینٹی میچ میں اشانت شرما اور کامران اکمل کے برمیان معاملات اتنے سنگین ہو گئے کہ امپائرز کو متاغلت کرنی پڑی اکمل جو نو بال پر آؤٹ ہونے کے بعد بچ گئے تھے اگلی ہی گیند پر اشانت کو شکست دینے کے بعد ان کو ان کے ساتھ الفاظ کی جنگ چڑ گئی دونوں کھلاڑیوں نے امپائروں کو امپائروں کے سامنے ایک دوسرے پر چکنا شروع کر دیا اور باقی ہندوستانی کھلاڑیوں نے انہیں کھینچ لیا